آج کا جو ہوا نا ٹاپک ہے وہ ہے فالس اینڈ کائنڈ آف فالس ٹھیک ہے درادیں اور اس کی اقسام تو جانتے ہیں کہ درادیں ہے کیا ایکچولی میں اور یہ جو ہے اس کی کائنڈ کتنی ہے سب سے پہلے تو بات سمجھ لیں کہ جو فالس ہیں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی بات کی تھی کہ جو ٹیکٹونک مومنٹ ہے جو زمین کے اندر بڑی بڑی پلیٹس ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ فالس پیدا ہوتے ہیں ٹیک ہو گیا تو جو فالس ہیں اس کا جو ریزن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ زمین کی اوپر جو ہے جو کرسٹ ہے جو پچاس سے ستر کلومیٹر جو ہے اس کی مٹائی ہے ٹیک ہے یا بیس سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کی جو مٹائی ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کرسٹ کے اندر جب ٹینشن پیدا ہوتی ہے یا سٹریس پیدا ہوتا ہے ٹیک ہو گیا ٹینشن یا سٹریس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کسی خاص ایریے کے اندر کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ زمین ہے بھئی تو زمین کے اندر مختلف طرح کی چینجز جو ہیں وہ ہر لمحہ آتی رہتی ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سٹل اسی طرح سے رہ گور پلیٹس تو ویسے بھی ہر ٹائم موو کر رہی ہیں ہلکی ہلکی ٹکرا رہی ہیں ایسا ہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نیچے میگما بھی موجود ہے تو اس کی وجہ سے بھی حرکت ہوتی ہے زمین کے اندر تو فالٹ میں سٹریس پیدا ہو جاتا ہے یا پھر ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے نتیجے کے طور پر وہاں سے کرسٹ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو جب وہ کرسٹ ٹوٹتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے وہ فالٹ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا فالٹ اب کتنی کارنٹس کے فالٹ ہیں تین طرح کے فالٹ ہوتے ہیں سمجھ لیں ٹھیک ہو گیا کتنی طرح کی تین طرح کے فالٹ ہوتے ہیں ایک جو فالٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے نارمل فالٹ یا عام فالٹ ہم سے کہہ سکتے ہیں دوسرا ہے ریورس فالٹ ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ایک نارمل ہے تو دوسرا اسی کا ریورس یا الٹا ہو گیا اور تیسرا ہے لیٹرل فالٹ ٹھیک ہے آگے یا پیچھے کی سائٹ پہ فالٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو یہ تین طرح کی فالٹ ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ تین طرح کے جو فالٹ ہیں یہ ایکچلی میں بنتے کیسے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ جو فالٹ سے ان کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے وہ ارت کی کرس سے ہے کیونکہ جتنی چیزیں ہم سٹڈی کریں گے وہ کرس سے ریلیٹڈ ہی ہوں گی کیونکہ ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں تو اس کی ہی مٹائی تنی ہے کہ ہم اس سے نیچے تو جا نہیں سکتے تو سب سے پہلے اگر بات کریں نارمل فالٹ کی کہ نارمل فالٹ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے تو نارمل فالٹ میں کیا ہے کرس جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے زمین آپ دیکھ رہے ہو تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ نیچے سے میگما جو ہے اس نے جگہ خالی کر دی ٹھیک ہو گیا تو راک جو ہے ہم نے راک سائیکل جو پڑھا تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پریشر نیچے کی طرف دبتا ہے تو اچانک سے جو ہے پھر ایک حصہ زمین کا نیچے کی طرف دب جاتا ہے کسی جگہ سے بیچ میں سے دو ہو گیا ٹھیک ہے بیچ میں سے ٹوٹا اور ایک حصہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ سرک کے چلا گیا تو یہ جو ایک حصہ نیچے کی طرف سرک کے جاتا ہے اور دوسرا اپنی جگہ موجود رہتا ہے اس کو کہتا ہے نارمل فالٹ اس کی ریزن کچھ بھی ہو سکتے ہیں زمین کے اوپر کا پریشر ہو سکتا ہے اندر کی چٹانوں کا ٹکرانا ہو سکتا ہے پلیٹس کا ٹکرانا ہو سکتا ہے میگمے کا نیچے سے جگہ خالی کرنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بہت سی ریزن اس کے ہو سکتے ہیں دوسری ہے ریورس فالٹ دوسری جو دراد ہے یا فالٹ ہیں وہ ریورس ہیں تو ریورس کا مطلب کیا ہے پہلے کی اولٹ اب جو فرسٹ ہے نارمل فالٹ اس کے اندر کیا ہے کہ ایک حصہ اپنی جگہ موجود ہے اور دوسرا حصہ نیچے کھسک کے چلا گیا اب اس میں کیا ہے کہ پہلا حصہ اپنی جگہ موجود ہے دوسرا حصہ نیچے کے بجائے اوپر چلا گیا کچھ ایسا پریشر اسے ملا کہ جس کے نتیجے میں زمین میں دراد پڑی اور وہ اوپر کی طرف نکل آیا تو یہ کونسا ہے یہ اولٹا ہے ریورس فالٹ ہے اور جو تھرڈ پہ ہے یہ آپ سامنے پکچرز پہ بھی دیکھ لو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو تھرڈ پہ جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے لیٹرل فالٹ ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سائٹ پہ ہو جانا ٹھیک ہے آگے یا پیچھے کی سائٹ پہ یہ کونسا فالٹ ہے کہ اس میں یا تو ایک حصہ جو ہے زمین کا کرسٹ کا ایک پارٹ جو ہے پیچھے کی سائٹ پہ سرک جائے گا یا آگے کی سائٹ پہ سرک جائے گا یا دونوں جو ہے وہ تھوڑے آگے تھوڑے پیچھے ہو سکتے ہیں تو یہ لیٹرل فالٹ ہیں اور یہ بہت لمبے لیٹرل فالٹ جو ہیں یہ بہت لمبے بھی ہو سکتے ہیں کئی سو کلومیٹر پہ بھی پھیلے ہو سکتے ہیں تو یہ ہیں فالٹ اور ان کی کائن